اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے بلال کریم اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اراجی بینک میں اپنا اکانٹ بنایا اور اس کے بعد آپ نے اراجی بینک کا ایٹی ایم کارڈ بھی پرنٹ کر لیا اپنا کارڈ بھی بنا لیا تو اس کے بعد فرنڈز آپ اپنے اس کارڈ کا پین کوٹ کیسے سیٹ کریں گے اور اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کیسے کریں گے جس کے بعد آپ اپنے کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکے تو فرنڈز ہمیں اکانٹ بنانے کے بعد اپنا کارڈ پرنٹ کرنا ہوتا ہے کارڈ پرنٹ کرنے کے بعد ہمیں اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ہم اپنے کارڈ سے پرچیزنگ وغیرہ کار سکتے ہیں اور آن لائن یعنی یوز کر سکتے ہیں کہیں پر بھی تو اگر ہمارا کارڈ ایکٹیو نہیں ہوگا اس کا پین کوڈ آپ نہیں بنائیں گے تو آپ اپنے کارڈ کو یوز نہیں کر سکتے تو پین کوڈ بنانے کے لیے کارڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے ایٹی ای ماشین میں اپنے کارڈ کو انٹر کرنا ہے جو آپ نے کارڈ بنایا ہوگا پرنٹ کیا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے انٹر پیج آئے گا تو انگلیش کے سامنے والے بٹن پر کلک کریں گے ہمارا انگلیش زبان سیلیکٹ ہو جائے گے اس کے بعد فرنز یہاں پر آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی سے چار انسے لکھنے ہے نیسٹ پیج پر آ جائیں گے تو یہاں پر ہم بیلس انکویری کے سامنے والے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد فرنز ہمارا جو موبیل نمبر ہم نے دیا ہوگا اکاؤنٹ بناتے وقت اس پر ایک چار انسوں کا کورڈ آئے گا وہ کورڈ ادھر لکھنا ہے آپ نے کورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے کورڈ لکھنے کے بعد کنفرم کے سامنے والے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ایک چار انسوں کا نیو پین بنائیں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی چار انسوں کا ایک پین بنا لینا ہے اس کے بعد دوبارہ جو آپ نے پین بنایا ہوگا دوبارہ وہی پین ادھر لکھنا ہے جیسے یہ آپ دو بار پین اپنا بنا لیں گے اس کے بعد فرنز ہمارا یہ پین بن جائے گا اور ہمارا کاڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا تو یس پر کلک کرنا یس کے سامنے والے بٹن پر ادروائز نو پر کلک کریں گے اور آپ اپنا کاڈ نکال لیں گے تو اس طرح سے فرنز ہمارا کاڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کا پین کوٹ بھی سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے کارٹ کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں آن لین پرچیزنگ وغیرہ کے لیے بھی اور کہیں پر دکان وغیرہ پر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایسی لی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات